محما پابا جی چاہ سstarہ پابا جی چاہ سر آگئی میں نے اس کیا بنا کر کوانا کول سونہ سی دھت پتی محماہ نے بتاؤ کہ چائے پینے سے دماغ کھول جاتا ہے یہ کہہ رہے کہ خشبو اچھی آ رہی ہے یہکے اندر ڈال کے اسے باربی گو کرنا ہے باربی گو ک foss往 تک یہ کھانے سے شہد اچھی ہوگی اگر یہ میں نے کپ نیچے کیا اور اس کا مطلب ہے میں اس کی بہت عزت کھانا ہوں اسلام علیکم خوبصورت لوگوں کو فیصلستان میں خوش آمدید اور آج میرے ساتھ میرا چائنیز دوست موجود ہے میرے ساتھ اسلام علیکم جس طرح آپ کو پتا ہے پاکستان یا انڈیا یا بلدیش میں آپ جب دوستوں کے ساتھ بہر گمنے پھرنے جاتے ہیں تو آپ کا اچانک پروگرام بنتا ہے کہ آج چائے وغیرہ پیئے تو چائنا میں بھی یہ چائے پینے کا کلچر ہے لیکن یہاں پہ وہ دودھ پتی وغیرہ نہیں ہوتی پتی تھوک کے اور میٹھا روک کے وہ والی نہیں ہوتی یہاں پہ ان کی اپنی چائنیز دی ہوتی ہے تو آئے میرے ساتھ آج آپ کو چیک کرواتے ہیں چائنیز دی اور ان کا کلچر کیا ہوتا ہے چائنیز دی کا آئے میرے ساتھ یہاں پہ ساتھ ہوتے ہیں چائنیز دی شاپ میں یہ باہر ان کی سترہ ڈیکوریشن ہوئی ہوتی ہے اور اندر جاتے ہیں یہ میرا دوست بھی ہے میک سر یہاں پہ آتا ہے چائے وغیرہ پینے یہاں پہ یہ الٹے آت سے آت ملاتے یہ دیکھیں یہ مسلمان لگتا ہے مجھے یہاں پہ چائنی میں جو ٹی ہوتی ہے وہ اس طرح کی ہوتی ہے مختلف پھولوں کی اور دوسری چیزوں کی اور اس کے علاوہ یہ ان کے نٹس وغیرہ ہوتی ہیں سناکس یہ دیکھیں اس کے اندر مختلف چیزیں ہوتی ہیں یہ ان کا ٹی کلچر ہے یہ چیک کریں یہ ساتھ اور یہاں میرے سنگی بیٹھی ہوئی ہے یہ ابھی تاوے گاہ سابری ریڈی کر رہے ہیں تاوے گاہ جمع ہے ہولما یہ دیکھیں یہ سب سے پہلے ہم اس میں پانی ڈالتے ہیں اور یہ نیچے برنل لگا ہوئے برنل اسے گرم کرے گا پانی کو اور یہ ہمارے ساتھ پڑی ہے ٹی وغیرہ یہ گرین ٹی ہے اس کے ساتھ میں شوگر ہے اس کے ساتھ میں یہ جو چھوٹی سی چیز ہے یہ خجور ہے ان کی یہ دیکھیں سب سے پہلے یہ ہمارے پاس جو ٹی پڑی ہے یہ اس کا سامان ہوتا ہے اسے سب سے پہلے کھول لیں تاوے گاہ نہیں ہے کھئی جاؤ پھر اس کے بعد یہ لینا ہے اور یہ جو خجور ہے اس کو آپ نے اس کے اندر ڈالنا ہے اس کے اندر ڈال کے اسے باربیگیو کرنا ہے یہ دیکھیں باربیگیو کرنا ہے اس وقت تک باربیگیو کرنا ہے جب تک اس کا بلیک بلیک یا وہ پکنا شروع نہ ہو جائے یہ دیکھیں یہ چائنیز کا کلچر ہے چائے کا یہ تاہیزی نہیں ہے اور یہ ان کے گھر کوئی مہمان آجائے یا کسی کو یہ انوائٹ کرنا ہو تو یہ اس طرح کی چائے پہ انوائٹ کرتے ہیں یہ ان کا سپیشل کنسل ہے اب یہ ٹھیک ہو گیا ہے اب اس کو اس کے اندر ڈال دے لیں یہ دیکھیں یہ اور اس کے بعد ہمارے پاس اور باقی چیزیں بھی ہیں تھوڑا تھوڑا کر کے اس میں ڈالنا ہے یہ گرین ٹی ہے اور یہ مختلف ٹائپس کی ہوتی ہے بعد میں میں آپ کو دکھاؤ گا بھی یہاں پہ پڑی ہے ہر قسم کی یہاں پہ چائے پڑی ہے اور کوئی چائے ایسی بھی ہے جو آپ کہہ لیں کہ چار پانچ 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 دس دس سال پرانی بھی پڑی ہوتی ہے وہ جسی پرانی ہوگی اتنی اچھی ہوگی یہ میرے خیال میں وہ کیا اسے بولتے ہیں ریزنس بولتے ہیں کہہ رہے گی یہ کھانے سے صحت اچھی ہوگی کشمش 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 اور اس کے بعد یہ والا یہ سوڑے سوڑے سراخ کرنے ہے اس میں یہ آپ کہہ لیں لہچی کے طور پر جس طرح پاکستان میں چائے میں لہچی ڈالتی ہے ہاں یہ دیکھیں یہ اس میں اس طرح ڈال دیں اور یہ جی کپ ہمارا سپیشل یہ کپ دیکھیں اور اب یہ ماری چائے ریڈی ہو رہی ہے ہاں شاہ یہ ریڈی ہو چکی ہے اور یہ طریقہ ہے چائے ڈالنے کا یہ دیکھیں چیک کریں یہ جتنی زیادہ آپ پتی ڈالے گے اتنا تڑوہ ہوگا اس لئے تھوڑی کم پتی ڈالتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ چائے تو آپ یہ بھی ڈال سکتے ہیں شگر کیونکہ ہم پاکستانی ہیں چائے میں شگر نہ ہو چیز نہیں نہ ہو تو چائے کا وضاء نہیں آتا ابھی آپ کو بتا رہے ہیں ہم کہ یہ چینیز لوگ چائے کیسے پیتے ہیں اس کے علاوہ مختلف فروٹ بغیرہ بھی ہوتا ہے ان کا ساتھ یہ چائے کے ساتھ لازمی کھاتے ہیں اس کے علاوہ ان کا دوسری طرح کے نٹس بغیرہ بھی ہوتے ہیں یہ دیکھیں یہاں پہ یہ برنر ہے یہ چیک کریں اس کے اوپر رکھتے ہیں اسے اب یہ دیکھیں اس کی چائے ریڈی ہوگی وہ جو شیدنگ نہیں تھا وہ مانی چھے گمبے تو آج میں اسپیشلی چائنیز نیوئیر بھی ہے اور چائنیز دوستوں کے ساتھ آیا تھا تو میں نے کہا چائے شیئے پینے آیا تو آپ کو یہ بھی دکھا دیتے ہیں گمبے ایک اور چیز بھی آپ کو سکھاتے چلیں تاوے کا نیزہ لائی بھی ہوا گئی تھا میں نے چھاں گی چھاں گا دیکھا چھوں گا ابھی اس میں ایک اور چیز ہے اب ہم دونوں کا کپ ہے اگر یہ میں نے کپ نیچے کیا ہوئا اس کا مطلب ہے میں اس کی بہت عزت کرتا ہوں اور اگر اس نے کپ نیچے کیا اس کا مطلب ہے یہ میری عزت کرتا ہے یعنی یہ آج جس ہی کے چیزٹر ہے تو جب یہ آپ چائنیز لوگوں کے ساتھ چائے پیئے تو یہ بھی دیکھ لیں لازمی یہ دیکھیں یہ نہ ہوکی ہم بہت ہی نیچے چلے جائے یہ چیک کریں چائنیز کا چائے ڈالنے کا طریقہ بابا جی ادھر بھی پاس ہو ادھر بھی پاس ہو میرا بابا جی بابا جی سانوی چاہ پا جو بابا جی آپ کو بتاتے ہیں کہ چائنہ کے کھوکے اور چائنہ کی چائے کی دکانے کیسے ہوتی ہے یہ میرے سامنے دیکھیں یہ سارا ان کا پڑے ہوئی ہے ڈرائی فروٹس وغیرہ یہ ان کی ٹی پڑی ہے مختلف طرح کی اور یہ آگے دیکھ سکتے ہیں پیچھے یہ ساری ٹی پڑی ہوئی ہے اور یہ تقریباً آپ کے اہلے پانچ سے دس سال پرانی بھی ہوتی ہے اور یہاں پہ آپ رش دیکھ سکتے ہیں ان کے کھوکھوں پہ یہ ان کا طریقہ ہے چائے پینے گا یہ چیک کریں یہاں پہ کتنے لوگ آئے ہوئے ہیں ہاں جی انہوں نے مجھے چائنیز ٹی تو پلا دی یہ والی پھر میں نے کہا بابا جی اب میں نے چائنیز ٹی پی لیا اب آپ نے پاکستانی ٹی بھی پینی ہے اور لیکن ہی میرے پاس ٹی ویکس پڑے ہوئے تھے دنے دار کے تو اب انہیں میں بنا کر دوں گا سونی سی دھت پتی اور انہیں بتاؤں گا کہ چائے پینے سے بھی دماغ کھل جاتا ہے تو جی چائے بناتے ہیں ان کے لیے ان چینوں کے لیے یہ دیکھیں مٹی کا برتن سپیشل اس کے اندر ڈال کے پانی تھوڑا سے زیادہ ہو گیا کوئی بات نہیں خیر ہے کیونکہ یہ برتن تھوڑا چھوٹا ہے آپ ٹھیک ہو گیا یہ چیک کریں پانی ڈال لیا اب اس برنر کے اوپر رکھے گے اور اسے پکنے دے گے میں نے کہا انہیں چائے شای پلاٹو انہیں بھی پتا چلے بھائی ہم پاکستانی لوگ چائے کیوں پیتے ہیں آپ کو پتے ہیں ہم چائے نہ پیئے ہمارا بلکل دماغ ہی نہیں کام کرتا تو ابھی چائے بناتے ہیں ویٹ کرتے ہیں پانی گرم ہونے کا ہاں جی یہ دیکھ سکتے ہیں آپ پانی گرم ہو چکا ہے یہ چیک کریں کافی ٹائم لگا ہے لیکن گرم ہو چکا ہے اور ابھی ہم ڈالے گے اس میں ٹی بیکس دانے دار اور وائی خواہ گئی نی فائن وائی خواہ گئی نی فائن شاہ ان کو تھوڑی کڑک چائے بنا کے دیتے ہیں یہ برطن تھوڑا چھوٹا تھا لیکن میں کوشش کروں گا انشاءاللہ کہ چائے اچھی بنے نکھن شوئے کھائی لے ہی خواہ اور چکا جو چین جاؤ 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 چکا جاؤ 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 نکھن یہ بہت سکتا ہے یہ بہت سکتا ہے دنگ چھا بہت سکتا ہے دو منٹ دو منٹ ویٹ کرتے ہیں جب یہ پانی سہی وائل ہو جائے گا دود ڈالے گے پھر انہیں ٹیسٹ کراتے ہیں چھائے کیا سکتا ہے افتاد trochę دود plano تو آپ سکتا ہے آپ سکتا رائے گان sacrifices سکتا ہے ویٹ ہے جاؤ 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 ڈالے گان ایک دین ello goed پاکستانی تیجر رہے نہیں کرو اس ٹیسٹ خوشبوں رہےو پاکستان فر espên lle اسuden کر دودھ希 کان بالکس چائے کا رنگ ماشاءاللہ آگے ہیں کچھ بو بھی آگے ہیں اور مزید کی بات یہ ہے کہ آج میں ان کے ساتھ تھا چائنیز دوستوں کے ساتھ میں نے چائے نہیں پی تھی تو آپ کو پتہ پاکستانی چائے نہیں پیئے تو ان کا دن نہیں گزرتا ہاں جیسا کہ آپ دیکھ سکتے یہ دیکھیں چائے بالکل ریڈی ہو چکی ہے اور اب ہم نے اس میں ڈالنا ہے دودھ یہ چیک کریں صحیح بوائل ہو رہی ہے ابھی ہم ان ٹی بیکس کو پہلے گراتے ہیں کئی پہ اور ابھی ہم اس میں ڈالتے ہیں دودھ چینی بات میں ڈالے گئے یہ اپنی پسند سے جتنی چائے ہوگی اس کے مطابق ڈالے گئے ابھی اس میں ڈالتے ہیں دودھ اور یہ چیک کریں مصارك پansک پان کرک جو نایک دودھ مصارك پان کرک مصارك,"بالا گئے儿", تیک � Ei ڈالتے ہیں نسارک پان کرک یہ چائے کا کلر میں جاہاں دیا جائے اب چائے ریڈی ہوتی ہیں تو چیک کریں ہماری چائے چیے کلر آ گیا اور اب ہم چائے ڈالتے ہیں کپ میں میں نے پہلے چینی ڈال رہی تھی چینی ڈال لیا اور اب ہم چائے ڈالتے ہیں جائے چیک کریں یہ جی پاکستان کی چائے آپ نے بھی پینی ہے تو آج ہے یہ جی ہماری پاکستانی چائے اور باقی در رکھتے ہیں اور انہیں اب تیسٹ کراتے ہیں کیسی لگیے یہ میرا دوست ہے چائنیز بور اچھا دوست اب یہ ٹرائے کرتے ہیں پھر آپ کو بتاتے ہیں دی دی نیا لائے سانگیو پاکستان نائچا اور ہم بھی ڈالتے ہیں اپنے لئے چائے پھر اگٹھے پیتے ہیں یہ چیک پہے بابا جی چاس آگئی اور یہاں پہ کرتے ہیں ہم اپنے آج کے ویلوگ کا احتتام امید ہے آپ سب کو بہت پسند آیا ہوگا آج کا ویلوگ اپنا بہت سارا خیال لکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا انسانہ ملتے ہیں نیکس ویلوگ میں تاوے گا گئی وار پھنگیو شوہ بائی 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 موسیقی موسیقی